موسیقی جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ کنکریٹ، سیمنٹ، فائن اگریگیٹس، کورس اگریگیٹس، پانی اور اڈوکسز کا مرقب ہوتا ہے جس کو ہم اور ازماندہ کنسٹرکشن کے کاموں میں سٹرکشز کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو کنکریٹ کے غلط میکسنگ، کیورنگ اور پلیسنگ کی وجہ سے کنکریٹ میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایسا ہی ایک مسئلہ کنکریٹ میں بلیڈنگ آف کنکریٹ ہے کنکریٹ بلیڈنگ کنکریٹ کاسٹنگ کے دوران ایک ایسا حمل ہے کہ جس میں کنکریٹ کے میکس میں سے آزاد اور فری پانی اوپری سطح کی طرف اٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے کنکریٹ کی سطح پر سیمنٹ کا ایک پیس بنتا ہے جسے لائٹنز کہا جاتا ہے بلیڈنگ آف کنکریٹ کی وجوہات بلیڈنگ آف کنکریٹ کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کورس اگریگیٹ نیچے سیٹل ہو جاتے ہیں اور فری وارٹر اوپری سطح کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے پانی کی یہ حرکت کنکریٹ کے اندر مسلسل چینلز بناتی ہے اگر استعمال شدہ پانی کے سیمنٹ کا تناسب یعنی وارٹر سیمنٹ ریشو پوائنٹ سیکس یا اس سے زیادہ ہو تو بلیڈنگ کا سلسلہ جاری رہے گا اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنکریٹ بلیڈنگ دراصل کنکریٹ میں سگریگیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ جاتے ہیں کہ سگریگیشن وہ عمل ہے جس میں کنکریٹ کے اجزاء اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں اس لیے سگریگیشن کی وجہ سے کورس سگریگیشن دیگر اجزاء سے جدا ہو کے کنکریٹ کے نیچی سطح پر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پانی اوپری سطح پر اٹھ جاتا ہے پانی کی یہ اوپر کی طرف حرکت اپنے ساتھ سیمنٹ کے باری ایک ضرورات بھی لے جاتی ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پانی اور سیمنٹ کا تناسب زیادہ ہو تو کنکریٹ بلیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ استعمال شدہ سیمنٹ کی قسم اور فائن اگریگیرز کی مقدار بھی کنکریٹ بلیڈنگ میں قلیدی کردار ادا کرتی ہے کنکریٹ بلیڈنگ کے اثرات دوستو جیسا کہ آپ نے جانا کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہوا پانی کنکریٹ کے اندر مسلسل چینلز بناتی ہے اس لیے مسلسل بلیڈنگ کے یہ چینل سٹرکچر میں پرمیابیلٹی پیدا کر دیتی ہے اور پرمیابیلٹ کی وجہ سے کنکریٹ میں خالی جگہ یعنی وائڈز بن جاتے ہیں انہی وائڈز کی وجہ سے کنکریٹ کے اگریگیرز اور پیسٹ کے درمیان بانڈ کم ہو جاتا ہے یہاں پر یہ بات بتاتے چلے کہ بلیڈنگ کی وجہ سے نہ صرف کنکریٹ کے آپسی اجزاء کی بیچ بانڈ کمزور رہتا ہے بلکہ سٹیل اور کنکریٹ کے بیچ بانڈ بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے بلیڈنگ کا دوسرے نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کنکریٹ اپنی یقسانیت اور ہومیجینیٹی کو دیتا ہے اس کے علاوہ اوپری سطح پر پانی کا جمع ہونا کنکریٹ کے فینشنگ میں بھی تاخیر کروا دیتا ہے بلیڈنگ کے سوائے دوستو یہ واضح میں رکھیں کہ بلیڈنگ ایک عام اور کامل عمل ہے بشک یہ کہ بلیڈنگ کا ریڈ زیادہ نہ ہو لیکن اگر بلیڈنگ کا ریڈ زیادہ ہو تو خطرناک ہے اگر پانی کے بخارات کی شرعہ بلیڈنگ کی شرعہ کے برابر ہو تو بلیڈنگ مکمل طور پر نقصان دے نہیں ہوتا عام اور کامل بلیڈنگ کنکریٹ کی ورکیویڈیٹو کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ بلیڈنگ بخارات سے ضائع ہونے والے پانی کی جگہ لے لیتا ہے اور سطح کو تیزی سے خوش ہونے سے دھوکتا ہے جس کی وجہ سے کنکریٹ میں کریکس کے خلاف مضاہمت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ کنکریٹ کی سطح اگر جلدی خوش ہو جائے تو کنکریٹ میں خوشک ہونے کی صورت میں کریکس نمودار ہو جاتے ہیں بلیڈنگ آف کنکریٹ کو کم کرنے کے طریقے کنکریٹ مکس میں پانی کی مقدار کم سے کم رکھے کنکریٹ مکس میں پانی کی طلب یعنی ریکوائیڈ وارٹر ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے ضروری ایڈ مکسٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کنکریٹ مکس کو صحیح طریقے سے ڈیزائن کر لیں فلائی ایش یا دیگر اضافی سیمنٹیشیس مواد استعمال کر لیں ایئر اینڈریننگ ایڈمیکسز کے استعمال بھی بلیڈنگ کو کم کرنے میں موثر ہوتا ہے ضرورت محسوس ہو تو مکس میں مزید سیمنٹ ڈال لیں اگر کنکریٹ مکس میں ریت موٹی یعنی کوش ہو تو اس کی مقدار میں اضافہ کریں اور اگریگیٹس کے تناسب کو کم کریں دوستو یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچا کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ہمارے پیارے 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 کنکم ہمارے پیارے 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 fight قانچکم چین لنے والا szase